اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں کلمہ توحید عطا فرمایا ہمیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں نہ کوئی ریسرچ کرنی پڑی ہمیں نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی نہ کوئی ہجرت کرنی پڑی نہ کوئی تحقیق کرنی پڑی اور ہم مسلمان پیدا ہوئے یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کیا آیا کہ اس احسان کا بدلہ جو کہ ہم نہیں اتار سکتے لیکن جو احکام اللہ رب العزت کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کیا اس فرمودات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں دیکھیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں بنیادی جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں جس میں سے پہلا ارکان جو ہے وہ توہید کا ہے دیکھیں وہ تو ہمیں بائی برث ملا ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی کلمہ اللہ رب العزت میں نصیف فرمایا اس کا احسان ہے دوسرا ارکان وہ ہے نماز نماز جو کہ ہر حالت میں فرض ہے اور ہر حالت میں پڑھنی ہے اور اس کے لئے کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ بیمار ہیں آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں دین اسلام میں اس کے لئے بہت بھنجائش ہے تیسرا ارکان جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے روزہ روزہ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہے اور سال میں ایک بار تیس دن کے روزے ہیں اس میں بھی جو ہے بیمار اور جو سفر کرتے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں آسانی سے ان ایام کو پورا کریں چوتھا ارکان جو ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے زکاة زکاة سال میں ایک بار ہے آپ کا مال پڑھا ہوا ہے اس پر سال پر ایک مرتبہ جو ہے وہ زکاة لگتی ہے اور وہ بھی استطاعت جو رکھتا ہے اس پر زکاة واجب ہے تو اس نے زکاة ادا کرنی ہے یعنی کہ ہر مسلمان پر زکاة جو ہے وہ فرض نہیں ہے اور جو آخری پانچوہ رکن ہے وہ ہے حج حج بھی آپ دیکھیں کہ جو استطاعت رکھتا ہے دین اسلام میں وہ اس کو ادا کرتا ہے اگر ہم نماز کو ڈسکس کریں تو معذرت کے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے آپ کے ارد گرد کہ نائنٹی پرسنگ مسلمان دھرانوں میں نماز کی پبندی نہ تو کی جاتی ہے اور نہ ہی بچوں کو اس کی پبندی کا کہا جاتا ہے اور یہ اتنی خطرنات بات ہے کہ اس پر اتنی وعید ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اس نماز کے اوپر اتنی تلقین فرمائی ہے اور اتنی وعید سنائی ہے کہ اگر ہم اس کو متعلق کریں تو ہمارے دل پھٹ جائیں یعنی جو آپ نے کرنا ہے اور وہ ہر حالت میں کرنا ہے جس پر کوئی پیسہ نہیں لگنا جس کے اوپر نہیں اور یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم نے نماز کی پبندی جو ہے خود تو کرنی کرنی ہے بچوں کو بھی کروانی ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کر دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا اللہ حب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دیا اور جہنمی یہ بولیں گے وہ یہ جواب دیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے ہیں ہم نمازی نہ تھے دیکھو میرے بہنوں اور بھائیوں ہم نے نماز کو بہت ہلکا لیا ہو رہے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو بندہ نماز پر آ کر اٹک گیا تو آگے اس نے جتنے مرضی اچھے کام کیے ہوں اس نے بہت خرادے کیے ہوں اس نے غریبوں پر بڑے احسان کیے ہوں یہ چیز بات کی چیز ہے کہ جب وہ آئے گی سب سے پہلا سوال نماز کا ہے اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں محلت دن ہوئی ہے ابھی سانس باقی ہے ابھی ہمیں عامل کی ضرورت ہے اگر اللہ رب العزت ہمیں محلت نہ دیتا ہر گناہ پر پکڑ کرتا اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت کرنایا کہ اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ کرتا تو کوئی ایک جاندار بھی زمین کی پشت پر نہ رہتا حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی بینمازی ہے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہیں ہے دیکھو بینوں اور بھائیوں ہمیں جو ہے اگر مسلمان مرنا ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان مرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اعمل کر کے اپنے زندگی کو بزارنے کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم نے مسلمان نہیں مرنا تو پھر جو چاہے وہ انسان کرے ابھی تو ہمارے پاس محلت بھی ہے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے ہم ہر کام کے لئے ٹائم نکالتے ہیں لیکن ہم نماز کے لئے ٹائم نہیں نکالتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہے تجھے ٹکلے ٹکلے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے اور دوسری نصیحت میں یہ کہا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا نماز کو قصدا جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ کا ذمہ جاتا رہا اور لاسٹ میں یہ نصیحت فرمائی کہ شراب نہ پینا شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہے دیکھئے اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے یہ جو سانس اندر جا رہی ہے اور بار آ رہی ہے یہ کسی بھی لمحے بند ہو سکتی ہے اور بس اللہ کا حکم ہونے اور یہ سانس پر رک جانے جب تک سانس ہے تب تک ہمارے پاس وقت ہے عمل کرنے کے لئے دیکھئے ممکن ہے کہ جس گناہ میں آپ مقتلہ ہیں اسی گناہ میں آپ کی موت ہو جائے اس لئے انسان کو ہر ٹائم اپنی آخرت کی فکر لاحق ہونے چاہئے اگر آخرت کی فکر لاحق نہیں ہے تو دین کا کم کام انسان سر انجام نہیں دے سکتا نہ وہ وقت پر نماز پڑھ سکتا ہے نہ وہ صلاح رحمی کر سکتا ہے نہ بیمی اور بچوں کا حق ہوتا کر سکتا ہے نہ وہ ماں باپ کا جو احسان کا بدلہ ہے وہ دے سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا یہاں پر معاشرے میں ایک بات تو بہت ہی ایک عام ہے کہ صرف دین میں نماز نہیں ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جب نماز انسان ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین کے سارے کاموں کو بہت بہت آسانی سر انجام دیتا ہے قرآن کو پڑھئے قرآن کو پڑھئے قرآن کو سمجھئے قرآن کا ترجمہ کیجئے اللہ رب العزت نے قرآن میں اکشار فرمایا جب اللہ رب العزت اپنی پڑھلی کو کھولے گا جس دن پڑھلی کھول دی جائے گی اور جب سجدے کے لئے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کرسکیں گے اس سے ریلیٹیڈ صحیح بھاری میں حدیث ہے آپ سب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنی پڑھلی کھولے گا تو مومن مرد اور عورت سجدے میں گر پڑھیں گے سوائے ان کے جو دنیا میں صرف دکھاوے کے طور پر نماز کو عدا کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جب وہ سجدہ کرنے ہی لگیں گے تو ان کی پیٹ تختہ ہو جائیں گے اور وہ مر نہیں سکیں گے یعنی کہ اللہ رب العزت ان کو اس جن سجدے کی توفیق کی عطا نہیں فرمائے گا کیونکہ جس نے جس انسان نے دنیا میں سجدے کو ترک کیا اس کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے لیے سجدہ نصیب نہیں ہوگا یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت فرمایا خوشیاتاً اغصارہم ترحقہم زلہ وَقَدْ كَانُ يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِعُونَ نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور بھوری چھا رہی ہوگی کیونکہ جب یہ سجدے کیلئے بلائے جاتے تھے دنیا میں تو اس طرح میں یہ صحیح سلامت تھے اور یہ سجدہ نہیں کرتے اللہ رب العزت نے سخت قسم کی وعید ہمیں قرآن میں دیئے کہ جو لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے جو لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت نے یہ سخت وعید ہمیں اس قرآن میں بے نمازیوں کے لئے دیئے کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرے گا وہ دنیا میں کیا آخرت میں بھی زلدت کا سامنا کرے گا ایک دفعہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہیں ایک دفعہ مر گئے تو یہ سب جو مزے اور یہ جو عیاشیاں ہیں اور جو بلکل بے خبر ہیں جو مزاق اڑاتے ہیں لوگوں کا جو نمازیوں کا مزاق اڑاتے ہیں جو نماز کا مزاق اڑاتے ہیں جو قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں دیکھیں قرآن کو اور حدیث کو نہ مان کر چلنا جو ہے یہ مزاق اڑانے کے مترادف ہے اگر ہم نے ابھی بھی عقل نہیں کی تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے یہ سارے پردے فاش ہو جائیں گے اور انسان کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اور اس نے کیا آگے کے لیے بھیجا تھا دیکھیں یہ فیصلہ تو اب ہم لوگوں لے خود کرنا ہے کہ ہم نے مرنا کس طرح ہے ہم ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اللہ کے احکمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں ساروں کی خواہش یہی ہے کہ ہم اچھی موت مریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا یہ انسان پر ہے کہ اس نے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا مسلمان اچھی موت مرنا چاہتا ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتا ہمیں باعمل ہونا پڑے گا تو ہی ہمارے اگلے حالات بہتر ہوں گے اللہ رب العزت اب ہی ہمارے تمام کناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے دیکھیں قرآن میں ارشاد فرمایا قل یا عبادیل لذین اصرفو علا انفسہیں کہہ لیجئے میرے بندوں سے کہ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کیوں امید نہیں ہونا؟ بے شک تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العزت ہے اور وہ کیوں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارت فرمایا کیا گناہگار لوگ اور جو عبادت گزار لوگ ہیں نیک لوگ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو جو وہ بہت اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا ہے اور وہ بغیر اللہ کی عبادت کی گزار رہا ہے تو وہ ہرگی ذیعہ مت سمجھیں کہ وہ کسی ازمائش سے الگ ہے وہی اس کی محطبوری ازمائش ہے سو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق قطع فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی